عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے انوائرمنٹ پہ آپ لوگ اکسے سنتے ہیں اس ادارے کا معاول بڑا اچھا ہے اس کا معاول اچھا نہیں ہے اس ادارے کا معاول ایسا ہونا چاہیے اس کی انوائرمنٹ ایسی ہونی چاہیے تو تلیمی اداروں میں کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تلیم و تربیت کے حوالے سے کرتے ہیں تلیمی اداروں میں کہاں سے انوائرمنٹ شروع ہوتی ہے کہاں جا کے ختم ہوتی ہے تو اس پہ ہم بات کریں گے اب سب عزرات کو پتہ ہے سب سے پہلے ادارے کی جو ہمارت ہے اس کا جو مین گیٹ ہے اس کے جو لان ہیں اس کے جو پارک ہیں اس کے جو گراؤنڈ ہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں سب سے پہلی انوائرمنٹ اس کے یہ پرکشش ہونی چاہیے بچے اور اس کے والدین باہر سے امارت کو دیکھ کے اندر آتے ہیں پھر جب وہ اندر آتے ہیں تو اندر کا جو انفرسٹیکچر ہے وہ کیسا ہو درخت لگے ہوئے ہوں درخت لگے ہوئے ہوں پودے ہوں پھول ہوں لان ہو گھاس ہو ساف ستھرے کمرے ہوں روشن کمرے ہوں واشروم ساف ستھرے ہوں بہترین ہوں جہاں بچوں کا جانے کا جی کرے کلسروم ایسے ہوں جہاں بچوں کا بیٹھنے کا جی کرے یہ تو نہیں ہے کہ کلسروم میں اندرہ ہو بجلی نہ ہو ہر طرف ڈسٹ ہو ٹوٹھا پوٹھا ہوا فرنیچر پڑھا ہو فرش اکھڑے ہوئے ہو تو بہترین محول یہ ہے تمہارا سکول ساف ستھرہ ہو اور میار کے مطابق ہو یاد رکھیں یہ پرندے پرندے اس جگہ پہ آتے ہیں جہاں پہ درختوں اور خصوصاً پھلدار درختوں اور ایسے پھلدار درختوں کہ جو چاروں موسم میں جن کے ساتھ پھل یا بیچ یا کوئی چیز ان کے کھانے کے لیے لگی ہو بیٹھنے کے لیے لگی ہو اب پرندوں کو لانے کے لیے اگر آپ پرندے لانا چاہتے ہیں تو پرندوں کو لانے کے لیے آپ کو درخت لگانے پڑیں گے درخت بھی کون سے درخت پھلدار درخت کیونکہ پرندوں نے اپنی خوراک بھی والے نہیں ہوتی ہے اگر پردار نہ ہو تو کم از کم درخت ہوں جہاں پہ پرندے بیٹھ سکیں اسی طرح بچوں کو بھی سکول میں لانے کے لیے سکول کا محول جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے اس کا انفراسٹیکچر ہے وہ بہترین ہونا چاہیے جب آپ کا انفراسٹیکچر بہترین ہوگا تو بچے آ جائیں گے بچے خوشی سے رہیں گے بچوں کو سکول کے اندر ذہن سکون ہوگا اس صفائی سے اس معاول سے وہ اشروع سے ایڈیٹوریم سے لان سے پہلی سٹسفیکشن بچوں کی یہ ہے کہ اماری امارتیں مورا انفراسٹیکچر رہو بہترین ہوگا اب پھر اس کے بعد دوسرا مورا شروع ہو جاتا ہے درس و تدریس درس و تدریس میں بچہ اپنے استاد کو مسکلاتے ہوئے چہرے کے ساتھ پائے اور استاد میں بچوں کے لئے اپنیت کا احساس موجود ہو بچہ استاد پہ ٹرسٹ کرے بچہ استاد پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا تو اس سے سیکھے گا اب ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا جب ایک محلم ایک استاد ادارے اور بچے کو اون کرے گا صرف وہ نوکری نہیں کرے گا صرف وہ چھے یا سات گھنٹے گزارنا کسی ادارے میں اس کے ذہن میں نہیں ہوگا بلکہ بچے کو اور ادارے کو وہ جب اون کرے گا تو وہ محلم جو ہے وہ خوش ہو جائے گا ذہنی طور پہ سٹسفائیڈ ہو جائے گا وہ جتنے چھے سات گھنٹے وہ ادارے کے اندر بچوں کے ساتھ گزارے گا وہ بڑے خوشی سے گزارے گا اگر ایسا وہ نہیں سوچتا ہے تو سارا دن ٹینشن میں اور پریشانی میں رہتا ہے اب دوسری بات بچے سارا دن سبجیکٹ کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں واپس میں یعنی روزانہ سکول کے اندر ایک نیا موضوع چھڑا ہو کہ جی آج فلان کلاس کے بچوں نے اردو کی لکھائی میں فلان بچے نے پہلے کیسے ناصل کر لیا آج فلان بچے نے انگلیس کے لکھائی کے مقابلے میں اس نے پہلے کیسے ناصل کر لیا آج فلان بچے نے روداد لکھنے میں صبح کی اسمبلی ہوئی ہے کوئی پروگرام ہوئے ہے سکول میں کوئی قوز پروگرام ہوئے ہے کوئی مقابلہ ہوئے ہے کوئی کسی انوان پر تقریری مقابلہ ہوئے ہے تو بچے نے اس پہ روداد لکھی ہے اردو میں انگلیس میں اس نے پہلی اگلیسوں ناصل کر لی ہے یہ گفتگو جو ہے یہ تعلیمی گفتگو ہے بچوں کے اندر دن میں ویبریٹ کر رہی ہو کہ جی آس سائنس کے مقابلوں میں سائنس کا قوز تھا فلان ٹاپک پہ فلان کتاب سے فلان یونٹ پہ فلان بچے نے پہلی اگلیسوں ناصل کر لی ہے فلان دوسری فلان تیسری فلان چوتھی آج متمیٹک سے مقابلہ ہوئے اس پہ فلان بچے نے یہ پیشن ناصل کر لی ہے آج سپیچز کے مقابلے ہوئی ہیں کسی ایک کلاس کے سکول کے کسی ایک سیکشن کے فلان فلان بچوں نے پہلی پیشن ناصل کر لی ہے فلان بچہ بڑا اچھا بولا ہے بچے آپ اس میں اس معاول پہ تفسرہ کر رہے ہوں اسے کہتے ہیں معاول کو بنانا معاول بنانے سے مراد یہ ہے کہ بچے بجائے اس کے ایک دوسرے کی غیوتیں کر رہے ہوں یا کسی اور موضوعات پہ یا سیول سوسائٹی کی کسی موضوعات پہ بات کر رہے ہوں بچے تعلیمی سرگرمیوں پہ بات کر رہے ہوں بچے کتاب پہ بات کر رہے ہوں بچے نصاب پہ بات کر رہے ہوں اب دیکھیں کتاب تو کتاب ہے اس میں تو سبک ہیں اب وہ پورے کا پورا راستہ جو ایک نصاب ایک کریکلوم ہے وہ تو کتاب میں لکھا ہوئے نہیں ہے کریکلوم تو ایک الگ کتاب میں ہیں ایک الگ سبجیکٹس ہے کریکلوم میں سارا کچھ لکھا ہوئے کہ کمپیٹنسیز کیا ہوں گی نالج کیا ہوگا انڈرسٹینڈنگ کیا ہوگی سٹوڈنڈرننگ آؤٹکمز کیا ہوں گے بچے اس کے بعد کیا بن جائیں گے یہ ساری چیزیں مارے کریکلوم میں موجود ہوتی ہیں اور یہ جو پڑھائی کا ماہول ہے پڑھائی کا بھی ایک ماہول بنانا پڑتا ہے اس ماہول میں رہ کے بچے پھر سیکھتی ہیں بچے ذہنی طور پر تنگ ہو پریشان حال ہوں انفلسٹیکچر ان کے پاس بہتر نہ ہو سردی ہو تو وہ سردی سے بچارے مرنے ہو کلاسروم میں بیٹھے ہوگی گرمی ہو تو بجلی نہ ہو کلاسروم میں ہندیرہ کلاسروم میں گرمی اب مجھے یہ بتائیں جب بچہ پرسکون کلاسروم کی چیر پر نہیں بیٹھا ہوگا اسے سکون نہیں ہوگا تو اس کی تعلیم کی طرف توجہ کتنی ہوگی جب بچہ بچہ کتر ہو جائے تو وہاں گنگی پھیلی ہو جب بچہ کسی کرسی کسی چیر کو کسی کتاب کو کسی علماری کھڑکی کسی کو آتھ لگا ہے وہاں گھرد و غبار ہو اس کے آتھ و کپڑے گندے ہو رہے ہو کیونکہ بچہ خاک سیٹسفائیڈ ہوگا پہلا کام پہلا معاول انفلسٹیکچر بہترین انفلسٹیکچر جہاں صفائی ہو بچوں کو بچپن سے ہی صفائی کی عادت پڑ جائے اس کے بعد پھر تعلیمی معاول شروع ہو جاتے ہیں تعلیمی معاول میں ایک دارے کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی تعلیم کے مطلق بچے گفتگو کر رہے ہو روزانہ کسی ایکٹیویٹی کے والے سے گفتگو کر رہے ہو روزانہ اس میں دیکھیں جب یہ بچے مذہمیٹکس سائنس اردو انگلیش ہمارے پاس کور سبجیکٹ میس سائنس اردو انگلیش ہوتے ہیں اسلم یار پاکستان سٹیڈی ان موضوعات پہ جب بچے آپ اس میں یہ بات کرنے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں ہم ہمارا تعلیمی معاول بن گیا ہے کہ بچے تعلیم پہ باگ کر رہے ہیں تو یہ سارے ایک ادارے کے پنسپل ہو کورڈینیٹر ہو سیکشن ایڈ زون کیچر زون جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنے والے خواہ مالوں کو اونر ہو ڈریکٹر ہو فرمیشن ہو کوئی بھی دارہ ہو اس کا رول ہے اب فرمیشن کا ڈریکٹر کا اونر کا کیف اگزیکٹیو کا ان کا کام ہے جو تدریسی سٹاف ہے اس کو فسیلیٹیٹ کرنا جو امارت ہے اس کو بہترین منٹین کر کے رکھنا وہ اس سے ذرائع آگئے ہیں بجلی نہیں ہے تو سورک سسٹم موجود ہیں ہر چیز موجود ہے اس میں کوئی اس میں نہیں بھی مسئلہ ہے سولو سسٹم سستے لگ جاتے ہیں آج کا بجلی نہ ہو تو اس سے کام چل جاتا ہے تو بہرحال یہ آج میری مختصر سی گفتگو تھی ماؤل پہ انوائرمنٹ پہ آپ اکثر کاتم سنتے سے دارے کا ماؤل ٹھیک نہیں ہے اس کا ماؤل ٹھیک ہے اس کا ماؤل اس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں انوائرمنٹ میں سب سے پہلا جو ہے انفرسٹیکچر ہے جو بچے کو اٹریکٹ کرے گا اس کے بعد پھر تعلیمی سرگرمیاں ہیں صرف کلاس میں پڑھا لینا کافی نہیں ہے پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سکھانا پڑھانے سے تو مراد یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے جی ہم نے اتیس چالیس منٹ کلاس میں گزار دیئے اور لیکچر دے دیا ہماری جان چھوٹ گیا بچے جانے ان کے والدین جانے ان کا ہونورک جانے یہ ہے پڑھانا سکھانا یہ ہے کہ میں ایک تیچر ہوں اس سبجٹ کا ہوں میرے بچے اردو کا ہوں تو اردو کیسے سیکھیں گے میرے بچے انگریش کا تیچر ہوں تو انگریش کیسے سیکھیں گے میرے بچے اگر میں ماتھمیٹکس کا تیچر ہوں تو میرے بچے ماتھمیٹکس کیسے سیکھیں گے ان کو ماتھمیٹکس کیسے آئے گی یہ اس کے بنیادی کانسیب سے کیسے واقف ہوں گے سائنس کا ہوں تو میرے بچے سائنس کیسے سکھیں گے سائنس کا جو عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہے وہ کیسے جوڑیں گے کیسے ایک چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کچھ چیز پڑھا ان سے کہیں آپ رٹا لگا لیں اور مجھے آگا کر سلام دینا یا آپ اس کو یاد کر لو بچے امتحان میں یہ یہ پوستن آئیں گے یہ کوئی تلیمی نظام نہیں ہے کوئی تلیمی یہ مول نہیں ہے کہ ہم کچھن بتا دیں بچے یہ یہ کچھن آئی ہم نے تو امتحان میں ایسے ایسے کچھن دینے جو بچہ جسے بیٹھ کے سوچے اور وہی بچہ کر سکے جو اس کے بنیادی کانسپ سے واقف ہو اب اس بچے نے عملی زندگی میں جانا ہے اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ادارے میں وقت گزاری کے لیے ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو بیتاشین نمبر دیتے رہیں چلیں گے یہ کورس ختم ہو گیا یہ سبجہ ختم ہو گیا اس بچے نے یہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے جو سکول میں آ رہا ہے جو کالج میں آ رہا ہے یہ اس لیے آ رہا ہے کہ اس بچے نے کل ملک کی بات دور سمالنی ہے ملک کے مختلف اداروں میں جانا ہے ایف ایسی ایف ای کے بعد اس نے اچھی اچھی یونسٹیوں میں داخلہ لینا ہے سکولرشپ کے لیے اس نے امتحان دینے ہیں داخلوں کے لیے اس نے امتحان دینے ہیں میڈیکل ہے فرمیسی ہے ایمیلٹی ہے انگریرنگ ہے بڑے بڑے شعبوں کے لیے اچھی یونسٹی میں اس نے یہ ٹیس دینا ہے تو یہ بچہ اس طرح اگر ہم چاند سوالوں پر یہ نظام چلاتے رہیں بچے اس کو یاد کر رہے ہیں آپ کے امتحان میں اچھے نمبر آ جائیں گے تو یہ بچہ کل کے وقت تو ان اداروں میں داخلہ ہی لے سکے گا دوسری بات اب لکھنے یا اکیڈمیز کے ساتھ ساتھ بچے نے بولنا بھی ہے انٹریو پینل کے سامنے بولنا ہے بہت سے اداروں میں جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے اداروں میں جائے گا بڑے بڑے اچھے اداروں میں وہاں اس نے بولنا بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ڈالاغ بھی کرنے ہوتے ہیں اب اس کام کے لیے جب ہم بچے کو تیار کریں گے تو بچے کو بولنا آنا چاہیے بولنے کے لیے معلم ازراد کا کام ہے بچوں سے سپیچے کروائیں میس کے مطالق بچے آ کے بولیں اپنی رائے دیں سائنس کے مطالق بولیں اردو کے مطالق بولیں انگلیش کے مطالق بولیں کوئیز پروگرام آپ رکھیں مقابلے کریں آپ بولنے کے مقابلے کریں سپیچس کے کریں کوئیز کے کریں بڑے ٹیکنیکل قسمی پوستر اس میں ڈالیں اور بچوں کے آپ جب یہ مقابلے کرتے رہیں گے بچے بچوں کے سامنے آ کے ٹیچر کے سامنے آ کے بولتے رہیں گے مدلل انداز میں اپنا موقف جو ہے وہ بچوں ٹیچر کے سامنے رکھیں گے تو تب جا کے ہی عملی زنگی میں کمیاب ہوں گا اب یقین کریں ایسا کرنے سے بچوں کے ذہن میں وہ جو رٹے والا لوڈ ہے نا بچہ رٹا لگا کے سوچتا رہتا ہے اسے اپنے ذہن کے اندر گھماتا رہتا ہے کہ کہ میں بھول نہ جاؤں کوئی لفظ غلط نہ ہو جائے اس سے بچوں کی جان بھی چھوٹ جائے گی وہ ٹیچر ایز ای فسیلیٹیٹر کام کرے گا تو ٹیچر کے لیے بڑی سامنے ہوں گے تو آج کا جو موجود تھا وہ انوارمنٹ تھی سارے لوگ ٹیچر، پرنسپلز، ڈریکٹرز، فورمیشن، چیف اگزیکٹیف جتنے بھی لوگ تعلیم سے سکولوں سے خواہ وہ جہاں بھی ہیں جہاں بھی ہیں ان کا امریلہ گورنمنٹ ہے فیڈر گورنمنٹ ہے پرویشنل گورنمنٹ ہے کوئی آرمی ہے کوئی افسی ہے کوئی دوسری ارگنیزیشنز ہیں جو بھی ہیں تو سوچیں یہ دو انوارمنٹس ہیں ایک ہماری انفرسٹرکچر فیزیکل انوارمنٹ اور دوسری ہماری اکیڈمیک انوارمنٹ ہم نے دونوں کو بنانا ہے وہ جب یہ دونوں بنیں گے تو ادارہ گروہ کرے گا جب بچہ گروہ کرے گا تو ظاہر ہے ادارہ گروہ کرے گا تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا وَمَا لَئِنَّا إِلَّا الْبُلَاغُ الْمُّرِ